الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبیوں وآدم بین المائبطین وآلہی 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 اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کانت اللہ صحیحتا وعہدتا فیضاہم جمعیر لدینا محضرون فَلِيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَئِئًا وَلَا تُعِذُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ الرحیم حضرات اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ قیامت بپا ہوگی اور لوگ کہیں گے کافر کافر جو قیامت کے منکر تھے جو حشر کے منکر تھے جو اس بات قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی بلکہ ان عقایت کا مزاق اڑائے کرتے تھے وہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس ہائے تباہی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے فرشتے کہیں گے کہ یہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اللہ نے اور انبیاء اکرام نے سچ فرمایا تھا اس کے بعد یہ خیال پیدا ہو کیا قیامت کا کوئی بہت لمبا پروسیجر ہوگا رفتہ رفتہ آئے گی کیا قیامت کا بپا کرنا قدرت کے لیے کیا مشکل کام ہوگا کیسے جب قیامت آئے گی یہ بہت سے سوالات انسانی ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں اس کا جواب اللہ دے رہا ہے انکانت اللہ سیحت و واحدہ قیامت تو محض ایک چنگھار ہوگی سور کی جب فریشتہ سور پھونکے گا تو ایک لرزہ خیز آواز پیدا ہوگی اور ساری کائنات مر جائے گی زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روح گارو طرح سے اڑیں گے کوئی وجود باقی نہیں دے گا ایک آواز پہ سور کی ایک آواز پر یہ سب کچھ ہوگا اور کیوں نہ ہو جب لفظ کن کے ذریعے سے اللہ ساری کائنات پیدا فرما سکتا ہے کائنات کا وجود کیسے ہوا ہے اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں صرف اللہ اور اس نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو کن فرمایا اور ساری کائنات پیدا ہو گئی یہ دو لفظ ہیں کن ہو جا کاف اور نون یہ مشیت کے فیصلے کے مطابق فرمایا گیا اور پوری کائنات کا وجود ہو گیا دریاؤں کا پہاڑوں کا سہراؤں کا ہواوں کا چاند اور سوری کا سیار گانے پلک کا تو جب لفظ کن کے ذریعے سے ساری کائنات پیدا ہو سکتی ہے تو سور کی ایک چنگھار کے ذریعے سے کائنات فرما بھی ہو سکتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کانت اللہ صحیحت و واحدتاں قائمت کا برپا کرنا مشیت کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بہت بہت بلا کام ہو جس طرح سے کن سے کائنات کو پیدا فرمایا ویسے ہی سور کے ایک چنگھار سے ایک لرزخیز آواز سے کائنات فنا بھی ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا فَإِزَاهُمْ جَمِّئُ لَدَيْنَ مُخْدَرُنُ پر یہ سارے لوگ تمام انسان سب کے سب خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے سبھی کوئی فرد باقی نہیں رہے گا اللہ کی نگاہ قدرہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کوئی چھپ جائے کسی اور مقام پہ چلا جائے کسی بزرگ نے کہا تھا نا لوگ گناہ کرتے ہیں کتنے بے غیرت اور بے شرم ہی ہیں اگر گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی زمین سے باہر نکرے کریں اللہ کی خدرت کے سامنے نگاہ کے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر کے گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی زمین سے باہر نکلنا تو ناممکن ہے ناممکنات میں سے ہے اس لیے جب اس کی زمین پر رہتے ہیں تو گناہ بھی نہ کریں اس کی نگاہ خدرت کے سامنے اسی طریقے سے جب قیامت بپا ہوگی سور پھونکا جائے گا تو ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا پھر اللہ فرماتا ہے فَلْيَوْمَ لَا تُوزْ لَبُونَ نَفْسٌ شَئِمٌ مَلَا شُزْدَونَ إِلَّا مَاكُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی نفس پر ضرم نہیں ہوگا یعنی جس نے جو کام کیے ہیں نیک کام کیے ہیں تو اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور برے کام کیے ہیں تو اس میں بھی ظلم نہیں ہوگا اس کی برائی سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی جو اس کی برائی ہے اس کے مطابقی سزا دی جائے گی اس کو مکمل طور پر سزا دی جائے گی اور جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان کو مکمل جزا دی جائے گی وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں ان تمام عامالِ خیر یا عامالِ بد کی جزا یا سزا دی جائے گی جو بھی تم نے کیا ہے سب نگاہِ قدرت کے سامنے ہے سب فرشتوں نے لکھ رکھا ہے تمہارے سامنے پیش ہوگا آگے مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ اس طرح ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے اسی صورت کا تیبہ میں تو سارے عامال تمہارے سامنے ہوں گے اور ہر ایک کا مکمل بدلہ دیا جائے گا جو قابلِ سزا ہوں گے انہیں سزا دی جائے گی جو قابلِ عطا اور نوازش ہوں گے ان کو اپنی عطا اور نوازشات سے نوازا جائے گا انہیں خوبصورت بدلہ دیا جائے گا لیکن دیا جائے گا حضرات قیامت کا بپا ہونا اللہ کے عدل انصاف کے تقاضم این مطابق ہے دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کوئی قانون انسانوں کو اس کے عامال کی بہترین جزا دے سکے نہیں ممکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مجرم کو اس کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے ہٹلر نے ساٹھ ستر لاکھ افراد کو مار دیا کیا اس کے تنہا سزا پانے سے سب کی سزا ہو جائے گی حیر و شیمہ میں اور ناغہ ساکھی میں زمینیں دھزا دی جئیں لاکھوں افراد مر گئے اور اب تک معذور پیدا ہو رہے ہیں وہاں کیا اس کی سزا صرف ایک شخص کو دی جا سکتی جس نے یہ کام کیا ہے نہیں اس کے لئے قیامت کا ہونا ضروری ہے جہاں ہر جرم کی الگ الگ سزا ہوگی ہر مرنے والے کی سزا الگ ہوگی کروڑوں سال اسے زندہ رکھا جائے گا اور ہمیشہ سزا سے دو کنار ہوتا رہے گا یہ بڑی نائنصافی ہوگی کہ دنیا کی کوئی کوٹ کسی مجرم کو ایک بار سزا دے دیں ابھی ماضی قریب میں یورپ کے اندر بہت مشہور ہے نہیں حضر الانصاف کے لئے انسانی ہمدردی کے لئے مساوات کے لئے ہیومن رائٹس کے لئے بڑا شہرہ ہے کیا ہوا بوسینیہ میں پندرہ ہزار افراد کو چھوڑی سے زبا کیا گیا اور اس کو ڈین حاک کی حضالت نے عمر قید کی سزا دے گی وہ اسی بسی سال مرنے والا تھا کیا اس سے ان پندرہ ہزار افراد کے جو مقتور ہوئے جو شہید ہوئے جن ماں کے پیٹوں سے بچے نکالے گئے اچھا لے گئے ان کی سزا اسے مل گئی نہیں وہ خدا کے ہاں ملے گی حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں عدل و انصاف کا دعویٰ کرنے والے آج بھی ظلم کر رہے ہیں آج بھی وہاں ظلم ہو رہا ہے حضرات میدان قیامت بفاہنا یقینی ہے اور وہاں جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ حقیقی نظام ہوگا ہر ایک کو اس کے جنم کے مطابق پوری پوری سزا دی جائے گی اور ہر ایک کو اس کی نیکی کے مطابق پوری پوری جزا دی جائے گی خدا کرے ہم سزاؤں میں شامل ہونے والے نہ ہوں جزاؤں میں شامل ہونے والے ہیں ربنا تقبل منا انکانتا صمیع العلیم وطب علینا انکانتا تباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدین وعالی وعالی صاحب جمعین بے رحمد کی آرم الرائے میں